چیچا وطنی سرکر پولیس جرنالسٹ اور وکلا کے درمیان رائے علی نواز سٹیڈیا میں ایک روزہ کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا جس کی منیجمنٹ سیٹی پریس خلاب کی جانب سے کی گئی جبکہ شہیکین کرکٹ کی جانب سے کھلانیوں کی حسنہ افضائی کی گئی جس میں پہلا مقابلہ اے ایس پی سرکل الیون اور جرنالسٹ الیون کے درمیان کھیلا گیا جس میں اے ایس پی الیون نے پہلی سنسنی خیز انننگز کھلتے ہوئے چھے اوورز میں اٹھاسی رنز کا ٹارگٹ دے دیا مخالف ٹیم جرنالسٹ الیون نے لاسٹ آور میں آہدہ فبور کرکے اے ایس پی الیون کو شکاست دے دی دوسرا میچ صدر بار الیون اور سیکٹری بار الیون کے درمیان کھیلا گیا جس میں سیکٹری بار الیون نے میدان مار لیا بعد ازاں جرنالسٹ الیون اور سیکٹری الیون نے فینل میچ کھیلا جو کہ سیکٹری الیون نے میچ جیت لیا رانہ تاثیر اور رانہ تہر جوید ملک مین آف دی میچ قرار پائے گئے بعد ازاں وینر اور رنرٹ اپ ٹیموں کو ٹرافیاں دی گئیں اور مہمان گرامیوں کو یادگار شیڈز دی گئیں کامیاب ایونڈ کا انعقاد کروانے شہریوں اور شہکین نے انتظامیہ کی کوشنوں کو اسراہ خراج تحسین پیش کیا گیا اس موقع پر تمام منتظمین نے کہا کہ ایونڈ کا مقصد ویران گراؤنڈ کو آباد کرنا اور اداروں میں بھائی چارے کو فروغ دینا ہے ننکانا صاحب ڈیپٹی کمیشنر چودری محمد ارشد کا میمبر شبائی اسمبلی آغا علیہ ایدر کے امراء رمضان بازار کا دورہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی دیعت پر جلی انتظامیہ ننکانا نے رمضان بازار مکمل فعال کر دیا رمضان بازار کے فیر پرائی شاپس میں اشیاء ضروریہ کے بیس سے پچیس فیصہ سستے داموں فرامی جاری ہے ڈی سی نے ایدیت کی کہ رمضان بازار میں شہریوں کا رش فیر پرائی شاپس پر کاؤنٹر کی تعداد بڑھائی جائے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر چودری محمد ارشد نے کہا کہ وزیرالہ پنجاب کی ایدیت پر رمضان بازار میں چکن و گوشت پر پندرہ پیفی کلو ریعت دی جاری ہے رمضان بازار میں گھی پھل سبزیاں دالوں سمیت دیگر اشیاء بھی مارکیٹ سے کام ریٹس پر فرام کی جاری ہے رمضان بازار میں تمام اشیاء کی دستیابی اور میار کو یقینی بنایا گیا ہے رمضان بازار لوگوں کا رجحان دیکھ کر خوشی ہوئی بہترین سہولیات فرام کریں گے